بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کی نماز کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے اور مردوں کے لئے کیا ہے عورتوں کے لئے کیا ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے پھر اب کیا کریں گے پوری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے حل کروں گا جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مستقل کتابیں بھی اس کے بارے میں موجود ہیں اس کے علاوہ فتاوہ کی کتابیں جیسے فتاوہ دارلوم ہے اور فتاوہ محمودیہ فتاوہ قاسمیہ اور دگر کتابیں آپ وہاں پر ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیلز ہے سب سے پہلی بات یہ نماز ضروری نہیں ہے سورج گرہن کی نماز مستحب ہے صحیح قول کے مطابق اختلاف ہے راجح قول یہی ہے یہ نماز جو آپ پڑھیں گے مکروہ وقت میں نہیں پڑھیں گے جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے دن کے وقت میں سورج گرہن لگتا ہے عام طور پہ اسی لیے اگر زوال کا وقت آ گیا اس وقت آپ یہ نماز مت پڑھئے زوال سے پہلے اگر سورج گرہن لگا ہے تو پڑھ سکتے ہیں دیکھئے ایک چیز اس سے پہلے آپ یہ سمجھئے یہ نماز جو ہے سورج کو گرہن لگنا جب شروع ہو جائے گا اس وقت سے آپ پڑھ سکتے ہیں کب تک پڑھیں گے جب تک گرہن ختم نہ ہو تب تک پڑھ سکتے ہیں پورے وقت میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جس وقت بھی چاہیں شروع وقت میں نہیں پڑھ پائے تھے آخر آخر وقت میں آ کر آپ نے پڑھ لی نماز کوئی بات نہیں بلکل درست ہے آپ چاہیں گے تو دو رکعت پڑھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں گے تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے لئے انفرادی طور پر کوئی بات نہیں ہے دو رکعت جو ہے وہ جماعت سے بھی آگے بتاؤں گا جماعت سے پڑھنا ہے وہ کیسے کیا ہے ابھی آگے ڈیٹیلز آئے گی تو اس وقت جو ہے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز آپ مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ دیگر عبادت میں قرآن کی تلاوت میں اور یا فیض جو ہے آپ اللہ اللہ کرنے میں ایک سوال یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر زوال کا وقت ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں نماز پڑھنا منائے قرآن کی تلاوت منع نہیں ہے اور زوال کا وقت کیسے پتا چلے گا جب سورج بلکل سر کے اوپر رہتا ہے آپ کے محلے میں جو مسجد ہو آپ کے وہاں آس پاس جو علاقہ ہے وہاں پر جو ٹائم ٹیبل رہتا ہے دائمی اوقات آپ اس کو دیکھ لیجی اس میں ٹائم رہتا ہے اتنے بجے زوال کا وقت ہے اس وقت میں آپ نماز مت پڑھئے تو یہ نماز کا جو ہے ضروری مسائل ہیں جیسے مکروح اوقات کی بات تھی اس کے بعد آپ یہ سمجھیں یہ نماز جو ہے اس میں ازان بھی نہیں دی جائے گی اور اس میں اقامت بھی نہیں کہی جائے گی سیدھا نماز پڑھیں گے اس کے علاوہ نماز سے پہلے اگر آپ سے ہو سکے تو گسل کر لیجئے کیونکہ اس میں اجتماع کی شکل بن جاتی ہے گسل بھی مستحب ہے اور یہ نماز جو آپ پڑھیں گے عورتوں کے لیے الگ الگ پڑھنا ہے عورتیں جماعت سے نہیں پڑھیں الگ الگ اپنے گھر پہ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے وہ الگ الگ پڑھیں گے جماعت سے نہیں پڑھیں گی اور اس نماز کی قضہ نہیں ہے آپ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائیں آپ سوچیں گے چلو بعد میں پڑھ لوں گا وقت جانے تو بعد میں پڑھ لوں گا نہیں اسی وقت کے اندر جب صورت کو گرہن لگنا شروع ہوتا ہے اسی وقت سے لے کر اس کا ٹائم شروع ہو گیا اور جب گرہن ختم ہوتا ہے اس وقت کے اندر اندر آپ چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں کسی وقت بھی لگنا شروع ہو جائے اور پورے وقت میں جب شروع ہوتا ہے اسی وقت سے اور پورا ختم ہوتا ہے جب تب جا کر اتنے وقت کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ قضا نہیں ہے اس کی اور اس نماز کا جو طریقہ ہے کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے وہی طریقہ جو عام طور پر پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ دو مرتبہ رکو کرنا ہے دو مرتبہ رکو نہیں کرنا ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ رکو جیسے آپ عام نماز پڑھتے ہیں بس اتنا فرق ہے اس نماز میں آپ زیادہ قرات کریں لمبی قرات کریں لمبی سورہ ہو تو پڑھیں اور اگر آپ کو کئی سورت یاد ہیں چار پانچ سورت آٹھ سورت ایک ہی ساتھ آپ ایک رکعت میں پڑھتے ہیں پڑھ لیجئے تاکہ آپ کا جو قیام ہے وہ لمبا ہو جائے قرات لمبی ہو جائے تو قرات لمبی قرات کریں گے رکو بھی بہت لمبا کریں گے اب اسی لمبے سے ایک چیز آپ کو بتا دوں جو لوگ کہتے ہیں کہ دو مرتبہ رکو کریں گے روایت میں آیا ہے حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک رکو کریں گے یہ بھی آیا ہے کہ دو رکو کریں گے تین رکو بھی ہے چار رکو بھی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ دو رکو کریں گے ان سے کہیے کہ حدیث میں تین بھی تو ہے تین کیوں نہیں کرتے تم پھر خاموس ہو جائیں گے اس موقع پہ ایک رکو ہے لیکن دھوکہ کیسے لگتا یہ جو نماز ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑی تعداد تھی لمبا رکو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیچھے صحابہ تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہوگے دیکھنے لگے کہ کیا ہوگے سائد اللہ کے رسول رکو سے اٹھ چکے ہیں جب وہ کھڑے ہوگے دیکھے کہ اچھا ابھی بھی رکو میں ہیں پھر وہ رکو میں چلے گئے ان کے جو پیچھے والے تھے ان کو پتا نہیں چلا یہ سمجھے کہ اچھا رکو سے اٹھے پھر رکو میں گئے پھر وہ رکو میں چلے گئے اسی طرح لوگوں کو بعد والے جو پیچھے والوں کو پریشانی ہوتے گئی وہ بار بار اڑتے گئے بیٹھتے گئے یہ ایک دکت ہے اسی وجہ سے حدیث میں آگیا کہ دو رکو تین رکو جبکہ وہ دو رکو تین رکو اصل میں نہیں ہے وہ تو دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اسی طرح ایک جواب ان روایتوں کا یہ بھی ہے وہ جو متعدد رکو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں کیونکہ صحابہ سے بعد میں سورج گرہن کے موقع پہ متعدد رکو کرنا صحیح روایت سے اس طرح جس طرح اللہ کے رسول کیے ہوئے تھے ثابت نہیں ہے اور یہ جو ہے متعدد رکو صحابہ سے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرنا اس لیے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم بھی نہیں دی بس اللہ کے رسول کی خصوصیت مانا جائے گا اس کو بہت سارے اور وجوہات ہیں تو بہر کیف ایک ہی رکو کریں گے لمبہ رکو کریں گے جتنی مرتبہ تسبیر رکو کی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سجدہ بھی دونوں سجدے لمبے لمبہ بہت لمبہ لمبہ سجدہ کریے اور دو رکات نماز پڑھئے گا نیت اس طرح کریں گے کہ میں دو رکات سورج گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں اللہ کے واسطے میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اب سورج گرہن کی سنت نماز مصطحب نماز کچھ لگانے کی ضرورت نہیں بس سورج گرہن کی نماز دل میں ارادہ کر لیجے نماز پڑھ لیجے اس زبان سے میں نے کہا ہے الفاظ ادا کرنا ہے کر سکتے ہیں ورنہ دل میں جو آپ سوچ لیتے ہیں کہ میں سورج گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی سورج گرہن کی نماز ہو گئی اور یہ نماز جماعت سے پڑھنا مردوں کے لئے بہتر ہے لوگ ڈاؤن ہے مسجد میں جانا تو جو خاص لوگ ہیں جو خاص آدمی ہیں انہی کے لئے اجازت ہے اگر وہی جا کر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ مسجدوں میں لوگ ڈاؤن جہاں پر نہیں ہے وہاں پر آپ زیادہ آدمی جمع ہو سکتے ہیں سرکاری اعتبار سے اجازت ہے تو کوئی بات نہیں جہاں اجازت نہیں ہے زیادہ لوگ جمع ہونے کی مسجد میں تو ایسی جگہ پہ آپ اپنے گھر میں چاہیں گے جیسے عام طور پر جمعے کے آپ جماعت کرتے ہیں 年前، اور وہ محرم ہی ہے وہ سب کو نماز پڑھا دیتا ہے گھر کی عورتوں کو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں باہر کے عورتیں نہیں آئیں جب باہر کے عورتیں آ جائیں گی تو پھر مسجد جانا تو ان کے لئے جائز ہو جاتا ہے بدرج اولا جب مسجد جانا ان کے لئے جائز نہیں ہے تو پھر نماز کے لئے دوسرے کے گھر کو آنے کی جادت کیسے ملے گی اسی لئے ان کے لئے دوسری عورتوں کا آنا مکروہ ہے ہاں اگر گھر کے عورتیں ہیں اور کوئی مرد ان کی امامتی کرتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے پھر پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ محرم ہو جس میں تفصیل ہے ضرورت ہو تو آپ مولانا سے رابطہ کریں مفتی صاحب سے رابطہ کریں دیگر آپ کے علاقے میں جو جاننے والے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو یہ جو ہے دو رکعت نماز پڑھیں گے اسی طرح بالکل نماز جس طرح پڑھتے ہیں پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے اس کے بعد دعا میں مزگول ہو جائیے قرآن کی تلاوت وغیرہ میں آپ دیگر عبادات میں آپ لگ جائیے یہ وقت جو ہے عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورت کو گرہن لگا تھا اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی تھی اور مسجد کے طرف جلدی سے جانے کی کوشش کی تھی اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے آمین یا رب العالمین اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں